بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین ہماری گفتگو لمعا چہرم کے کتاب الوسایہ میں آج کے درس کے کچھ موضوعات آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں ان میں عبارت اتنی زیادہ نہیں ہے موضوعات اور بھی دو چار اس میں بڑھائے جا سکتے تھے لیکن وہ ہم عبارت میں ہی آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تو پہلا جو موضوع یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر موسی کہتا ہے کہ یہ میرے پیسے میرے مرنے کے بعد فی سبیل اللہ ہمیں استعمال کرنا تو فی سبیل اللہ سے مراد کون سے کام ہے اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ اگر موسی وسیعت تو کرتا ہے کہ یہ اتنی مقدار فلان کو دینا لیکن اس کا مصرف معیہ نہیں کرتا کہ یہ کس کامیں استعمال کرنے ہیں تو وہ کس کامیں استعمال ہوں گے اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ مستحب ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں کے لیے وسیعت کرے جو کہ ہمارے ہاں کم از کم ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بھی سناتے ہیں کہ وسیعت کرنا مستحب ہے لیکن ہم خود ملوی بھی بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے وسیعت اگر اپنی لکھ دی ہوگی یا کر دی ہوگی پھر چوتھا عنوان یہ ہے کہ اقرب کے لیے وسیعت کرنا پہلے یہ تھا کہ قربہ یا قرابہ پھر اقرب یعنی جو زیادہ قریب ہے اس کے لیے وسیعت کرنا تو یہ عنوانات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ہم عبارت میں دو تین لائنیں پچھلے درس کی پڑھیں گے پچھلے درس میں یہ تھا کہ کیا کافر کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے تو کافر کی انہوں نے دو قسمیں بتائیں تھیں ایک زمی ایک حربی تو کہا کہ زمی کے لیے تو کی جا سکتی ہے حربی میں اختلاف تھا بعض نے کہا اس کے لیے بھی وسیعت کی جا سکتی ہے بعض نے کہا نہیں کی جا سکتی پھر آج مرتد کے بارے میں بہت ہے مرتد اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے مرتد کی دو قسمیں ہیں مرتد ملی ہے مرتد فطری مرتد ملی اس شخص کو کہتے ہیں جو کافر تھا اس کے بعد مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے اور مرتد فطری وہ ہے جو مسلمان تھا پھر کافر ہو جائے یا یوں کہیں کہ ان کے والدین کا بھی کچھ نہ کچھ دخل اندازی ہوتی ہے ان کے کفر کے ٹھپے لگانے میں مرتد ملی وہ ہے کہ جب اس کا نطفہ ٹھہر رہا تھا اس کے والدین بھی کافر تھے پھر یہ بھی پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد یہ بھی کافر تھا پھر مسلمان ہوا پھر کافر ہوا فطری کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کا نطفہ ٹھہر رہا تھا اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان تھا اور یہ بھی پیدا ہونے کے بعد مسلمان ہی ہوا پھر کافر ہو گیا تو اب مرتد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں وَكَذَ الْمُرْتَدْ ذا اس میں اشارہ ہے جو قریب کے لیے ہے یعنی حربی کی طرح مرتد بھی ہے فرماتے اطفن علی الحربی مرتد کو اطف کیا گئے حربی پر فَلَا تَصِّحُ الْوَسِيَّةُ لِلْمُرْتَدْ مرتد کے لیے وسیعت کرنا صحیح نہیں ہے کیوں لِأَنَّهُ بِحُکْمِ الْكَافِرِ اس لیے کہ مرتد بھی کافر کے حکم میں ہے اَلْمَنْ هِي اَنْمَوَادَتِهِ جس کی محبت کرنے سے نہیں کی گئی ہے بھائی وسیعت اور محبت کا کیا تعلق کہتے ہیں وسیعت کرنا یہ دلیل ہے کہ آپ کے دلیل میں نرم گوشہ ہے اس بندے کے لیے نرم گوشہ یعنی آپ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور قرآن نے اس کی محبت سے منع کیا ہے وَيُشْكَلُو بِمَمَرْ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے یہ آپ والی بات کے وسیعت محبت کی جو ہے نشانی ہے اور مرتد کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکی اس میں وہی اشکال ہوگا بِمَمَرْ جو کافر حربی میں گزر چکا نعم یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وسیعت ٹھیک نہیں ہے یہ بات کمپلیٹ ہوگی فطری میں کیوں بِنَاً اَلَا أَنَّ الْفِطْرِ لَا يَمْلِكُ الْقَسْبَ الْمُتَجَّدِدَ یہ بنا رکھتے ہوئے کہ کافر فطری نئی آمدنی کا مالک نہیں بن سکتا تو وسیعت بھی نہیں آمدنی ہے وَأَمَّ الْمِلِّي لیکن کافر ملی وَالْمَرْعَ اور وہ عورت جو کافر ہوتی ہے مطلقا چاہے وہ عورت جو ہے کہ کافر ملی ہو چاہے وہ جو ہے کہ فطری ہو فَلَا مَنْعَ مِنِ صِحَتِ الْوَسِيَتِ لَهُ لَهُمَا ہوتا تو اور بھی بہتر تھا ایک ذمیر ملی کی طرف جاتی ایک مرعہ کی طرف جاتی وہ خیرت المصنف فِ دروس اسی نظریہ کو مصنف نے انتخاب کیا ہے کتاب دروس نے یعنی کیا فرمایا ہے کہ ملی کے لیے وسیعت چھیک ہے فطری مرد ہو تو اس کے لیے وسیعت چھیک نہیں ہے باقی فطری عورت کے لیے بھی وسیعت چھیک ہے وَلَوْ أَوْسَا چلتے آج کے موضوعات کی طرف اگر بدہ وسیعت کرتا ہے فِي سَبِلِ اللَّهُ کہ بھائی میرے اتنے پیسے میرے مرنے کے بعد فِي سَبِلِ اللَّهُ چیزوں میں استعمال کرنا فَلِقُلِّ قُرْبَتٍ تو فِي سَبِلِ اللَّهُ میں ہر وہ کام شامل ہو جاتے جس میں انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے لِأَنَّ سَبِيلَ وَتَرِيقِ اس لیے کہ سبیل سے مراد کیا ہے راستہ وَلْمُرَادُهُنَ اور یہاں پر راستے سے مراد کیا ہے مَا ہر وہ کام کَانَ تَرِيقًا لَا سَوَابِ جو راستہ بنتا ہے اللہ کے سواب کا معنی میں فَيَتْنَا وَلُ تو یہ سبیل شامل ہو جاتی ہے قُلَّ قُرْبَتٍ ہر قریب کرنے والے کام کو على عمومِ ہی على عمومِ ہی یعنی ہر وہ چیز جو قریب کرنے والے ہو نماز ہو روزہ ہو روزہ داروں کی خدمت ہو مسجد کی خدمت ہو اور راستہ بنوانا ہو محل سے کچھرا اٹھوانا ہو ان سب کاموں میں کر سکتے ہیں وَقِيلَ يَخْتَصُ الْغُزَاتَ اور ایک طول کہتا ہے کہ یہ فی سبیل اللہ مقصود ہے گزات یعنی فوجیوں کے ساتھ جو اسلامی ملک کی فوجی اسی کو ہم یہ فی سبیل اللہ والے پیسے دیں گے وَلُقَالَ اگر موسی کہتا ہے اُوَتُو فُلَانًا قَدَا فُلَان شخص کو اتنے پیسے دے دینا وَلَمْ يُبَيِّن لیکن موسی نے بیان نہیں کیا مَا يَسْنَو بِهِ ان پیسوں سے وہ کیا کریں تو اب کیا کریں گے دُفِئَ اَلَيْهِ دیا جائے گا اَلَيْهِ اس بندے کو یعنی موسی اللہ کو ٹھیک ہے پھر یسْنَو بِهِ مَا شَا اس وَسِیَتَ والے پیسوں سے جو چاہے وہ کریں کیوں لِأَنَّ الْوَسِیَتَ بِمَنزِلَتِ تَمْلِقِ وَسِیَتَ ایسے ہے کہ جیسے یہ اس کو مالک بنا رہا ہے فَتَقْتَزِی پس یہ وسیعت تقاضہ کرتی ہے کس چیز کا تَسَلُّتَ الْمُسَلَحَ تَسَلُّتَ الْمَالِقِ موسی اللہ کا اس مال پہ وہی کنٹرول ہے جو مالک کا کنٹرول ہوتا ہے جب میں ایک چیز کا مالک ہو تو میری مرضی ہے اس کو جس چیز میں استعمال کروں وَلَوْ اَيَّنَ لَهُ الْمَسْرَفْ تَأَيَّنَا لیکن اگر موسی مؤین کرتا ہے لَهُ اس مُسَلَحَ کے لیے مصرف کیے پیسے فلان کام میں استعمال کرو تَأَيَّنَا تو پھر وہی مصرف مؤین ہو جائے گا وَتُسَلُّتَ اور وسیعت مستحب ہے لِذَوِ الْقَرَابَتِ رشتے داروں کیلئے وَارِسَنْ قَانَا اَمُ غَيْرَهُ چاہے رشتے دار وارث بنے چاہے وارث نے بنے مثلا ایک بندے کے والدین بھی ہیں اولاد بھی ہے بھائی بھین بھی ہیں تو بھائی بھین تو وارث نہیں بنے گے کیونکہ اولاد ہے تو وہ وارث بنے گے اور ماں باپ لیکن اس کے باوجود بھائی بھینوں کے لیے بھی وسیعت کرنی ہے تو اس تحبوں کی بھائی کوئی دلیل لکھا اولیٰ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کُتِبَ عَلَيْكُم تم پر لکھا گیا ہے تم پر فرض کیا گیا ہے کیا چیز فرض کی گئی ہے اِذَا حَذَرَ أَحْتَكُمُ الْمُوتُ جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے یعنی موت آنے والی ہو اِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَسِيَّتُ وہ ترک کرے جو بہتر ہے کہ وسیعت کرے اپنے والدین کے لیے وَالْاقْرَبِين اور رشتے داروں کے لیے وسیعت کرے پس اس آیت نے رشتے داروں کو عام بیان کیا چاہے وہ وارث ہو چاہے وارث نہ ہو پس ایک تو یہ آیت کی وجہ سے وسیعت کرنا مستحب ہے دوسری بات وَالْاَنَّ فِيْهِ اگر وسیعت کرے گا رشتے داروں کے لیے تو اس میں کیا ہے جناب سلطہ رحم رشتے داروں کی جو ہے کہا ہے وہ سلح رحمی بھی آ جاتی ہے وَأَقَلُّ مَرَاتِبِهِ اگر ہم اس جناب سلح رحم کو واجب نہ بھی کہیں تو کم مدکم اس کا مرتبہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ آپ ان کے ساتھ سلح رحمی کریں وَلَوْ أَوْصَى لِلْأَقْرَبُ اگر موسیع وسیعت کرتا ہے اقرب کی اقرب افل و تفصیل کا ہے یعنی جو زیادہ قریب ہے اس کے اقرب ناس علی ہے جو سب سے قریب ہے اس میت کے نسب کے حساب سے تو نزل على مراتب العرث تو پھر اس کی وسیعت کو عرث کے مطابق جو ہے کہہ وہ سمجھا جائے گا یعنی جو زیادہ عرث پائے گا وہ اس کے زیادہ قریب ہے لَأَنَّكُلَّ مَرْطَبَةٍ أَكْرَبُ عَلَيْهِ اس لیے کہ ہر مرتبہ میراس میں زیادہ قریب ہے اس بندے کے مِنَلَّتِ بَعْدَهَا ہر اس مرتبے سے جو اس پہلے مرتبے کے بعد والا ہے لَاكِنْ يَتَسَاوَلُ مُسْتَحِقُ هُنَا اچھا میراس میں تو مذکر مونس میں فرق ہوتا ہے مذکر کو زیادہ دی جاتی ہے مونس کو کم کہتے ہیں مصاوی ہے مستحق وصیت میں کیوں لِاستَوَاءِ نِسْبَتِهِمْ اس لیے کہ سب کی سب نسبت مصاوی ہے الَسَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ حق دار ہونے کا سبب کیا تھا وَهُوَ الْوَسْيَتُ وَوَسْيَتَ ہے وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْتَفَاضُلُ اور اصل یہ ہے کہ مرد اور مونس میں کسی کو زیادہ نہ دیا جائے فَلِذَكْرِ مِثْلُ حَضْلُ عُنْسَ پس مرد کو عورت کے برابر دیا جائے گا وَلِلْمُتَقْرِبُ بِالْأَبْ اور وہ بندہ جو صرف باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے ماں کی طرف سے نہیں میرے باپ کی دو بیویاں تھیں تو جس بیوی سے میں ہوں اسی سے میرا بھائی ہے تو وہ تو میرے زیادہ قریب ہے لیکن ایک ایسا صرف باپ کی طرف سے میرا بھائی ہے ماں کی طرف سے بھائی نہیں ہے فرماتے ہیں وَلِلْمُتَقْرِبِ بِالْأَبْ وہ بندہ جو باپ کی طرف سے قریب ہے مِثْلُ الْمُتَقْرِبُ بِالْأُمْ وہ ایسے ہیں جیسے کہ ماں کی طرف سے قریب ہے یعنی کچھ میرے برادران ایسے ہیں جو ابھی ہیں کچھ برادران امی تو دونوں کو دیا جائے گا وَلَا يَتَقَدَّمُ اِبْنُ الْأَمُ مِنَ الْأَبْوَيْنِ مُقَدَّمُ نہیں کیا جائے گا چچہ ذات بھائی کو وہ چچہ جو ابوینی ہے یعنی میرے چچہ کے میرے والد کے ماں باپ ایک ہی تھے الَلْأَمْ لِلْأَبْ اور ایک ایسا چچہ ہے جو صرف اب کی طرف سے میرا چچہ ہے یعنی میرے والد کی ماں اور میرے چچہ کی ماں ایک نہیں ہیں دونوں کے باپ ایک ہیں وَلَا يَتَقَدَّمُ فِي الْمِرَاسِ اگرچہ ابوینی چچہ کو مقدم کیا جائے گا میراس پر ابھی چچہ پر وَيَتَسَاوَ الْأَخُ مِنَ الْأُمْ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبْوَيْنَ اور مساوی ہے اگر کوئی صرف بھائی ماں کی طرف سے ہو اور دوسرا بھائی ماں باپ کی طرف سے ہو یہ وسیعت میں دونوں مساوی ہیں وَفِي تَقْدِیمِ الْأَخْ مِنَ الْأَبْوَيْنَ الَلْأَخْ مِنَ الْأَبْ پھر ایک ایسا بھائی ہے جو ماں باپ کی طرف سے میرا بھائی ہے دوسرا بھائی صرف بابا کی طرف سے بھائی ہے اب ابوینی بھائی کو مقدم کریں کہ ابھی بھائی پر وجہن قوی اس میں قوی وجہ یہی ہے کہ ابوینی کو مقدم کریں گے کیوں لئن نتقدمہو اس لیے کہ ابوینی بھائی مقدم ہے علیہ ابھی بھائی پر میراس میں یکتذی یہ میراس میں مقدم ہونا تقاضہ کرتا ہے کونہو اقرب شرعن کہ یہ ابوینی بھائی شریعت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے میرے اس بھائی سے جو صرف باپ کی طرف سے اور یہ جو کہا گیا کہ مراتب عرس کی طرف اور رجوع کیا جے یہ بھی ہمارے رہنوں میں ہی کہتا ہے اس بات کی طرف کہ ابوینی بھائی ابھی بھائی سے زیادہ اقرب ہے کہتے ہیں اگر ابوینی بھائی ابھی بھائی سے زیادہ قریب ہے پھر تو اعتراض وارد ہوتا ہے کہاں پر چچا ذات بھائی میں وہ چچا ذات بھائی جو ابوینی ہے اس قزن کے والد میرا ابوینی چچا ہے اس لئے کہ علماء نے اعتراف کیا ہے کہ جو چچا ہے وہ قزن سے زیادہ قریب ہے ولہذا اسی بات کی وجہ سے کہ چچا زیادہ قریب ہے علماء نے ابن ام کو قرار دیا ہے کہ اس کو استثناء کیا گیا ہے اس اقرب والے قانون سے وَيُهْتَمَلْ تَقْدِيمُهُهُنَ اور احتمال ہے کہ ابن ام کو مقدم کریں وسیعت میں لیکون ہی اولا بالمیراس اس لئے کہ ابن ام جو ہے کہہ وہ میراس کے لحاظ سے زیادہ اولویت رکھتا ہے پس وسیعت میں بھی وہ زیادہ اولویت رکھے گا وَلَوْ أَوْسَى بِمِثْلِ نَصِيبِ اِبْتَمَلْ اگر وسیعت کرتا ہے کہ بھائی جتنا میرے بیٹے کو حصہ دینا اتنے ہی میرے موساللہ کو بھی حصہ دینا فَنِسْفُو تو موساللہ کو کتنا مال ملے گا آدھا مال ملے گا اگر مید کا ایک بیٹا ہے اور اس کی ایک لاکھ ملکیت ہے تو ہم کہیں گے آدھا پچاس ہزار اس کے بیٹے کو ملیں گے اور پچاس ہزار جو موساللہ کو ملے گے فَنِسْفُو تو آدھا ملے گا موساللہ کو اِنْقَانَ لِلْمُوسِي عِبْنُ وَاہِد اگر موسی کو ایک بیٹا ہے وَسُلْسُو اور موساللہ کو تیسرا حصہ مال کا ملے گا اِنْقَانَ لِلْمُوسِي عِبْنَان اگر موسی کے دو بیٹے ہیں وَلَحَادَ اور موساللہ کو چوتھا حصہ ملے گا اگر موسی کے تین بیٹے پہلے سے ہی ہیں وَلَحَادَ وَظَابِط بھائی ابھی کوئی ہمیں قانون بتا دیں اَنَّهُ یُجْعَلُو اَنَّهُ یعنی یہ موساللہ کو قرار دیا جائے گا کَأَهَدِ الْوَارِثِ کسی ایک وارث کی طرف وَيُزَادُ فِي عَدَدِهِمْ اور موساللہ کو ان وراث کی عدد میں اضافہ کیا جائے گا وَلَا فرق کوئی فرق نہیں ہے بَيْنَ أَنْ يُوْسِ لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبٍ مُؤَيِّن موسی وسیعت کرتا ہے موساللہ کے لیے کہ فلا مؤین بندے والا حصہ اس کو دینا یعنی میرے بیٹے کے برابر دینا یا میری بیٹی کے برابر دینا وغیر ہے یا ایسی کوئی بات نہیں کرتا ہے بلکہ یوں کہتا ہے جیسے میرے وراس ہیں ایسے ہی یہ میرا موساللہ بھی ہے سُمَّ اِنَّذَادَ نَصِيبُهُ اگر موساللہ کا حصہ بڑھ جاتا ہے سُلس پر تو توقف ذائع دو علیہ سُلس سے جو اضافی رقم ہے وہ متوقف ہوگی اجازت پر مثال میں نے آپ کو دی اگر میت کا ایک بیٹا تھا تو ایک لاکھ میت کی ملکہ تھی ایک لاکھ کا سُلس ہوگا تین تیس ہزار اور کچھ سو لیکن اگر اس نے کہا میرے بیٹے جیسے دینا یعنی گویا کہ اس کو آپ پچاس ہزار دیں گے تو آپ سترہ ہزار اس کو جو ہے سُلس سے زیادہ دے رہے وہ متوقف ہوگا اجازت پر فَلَوْقَانَ لِلْمُوسِي عِبْنُن وَبِنتُن اگر موسی کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو وَأَوْسَالِ اَجْنَبِي اور یہ موسی وسیعت کرتا ہے اس اجنبی بندے کے لیے بِمِسْلِ نَصِيبِ الْبِنت کہتا بھئی جتنا میری بیٹی کو حصہ دینا اتنا ہی جو ہے موسی اللہ کو بھی حصہ دینا تو پھر یہ موسی کی ملکت کو چار حصوں میں تقسیم کریں گے دو حصے اس کے بیٹے کو دیں گے ایک ایک حصہ جو کیا ہے ایک حصہ اس کی بیٹی کو اور ایک حصہ موسی اللہ کو دیں گے بِمِسْلِ نَصِيبِ الْبِنت فَلِلْمُوسَالَحْ رُبْءُ تَرَقَهْ تو موسی اللہ کو پورے ملکت کا چوتھا حصہ دے دیں گے یعنی ایک لاکھ اگر ہے تو ایک لاکھ میں سے پچیس ہزار موسی اللہ کو پچیس ہزار بیٹی کو اور پچاس ہزار بیٹے کو وَإِنْ اَوْسَالَحُ بِمِسْلِ نَصِيبِ الْبِنت اور اگر کہتا ہے کہ بھائی موسی اللہ کو میرے بیٹے کے حصے جتنا دینا تو فقد اَوْسَالَحُ بِخُمْ سَيِّد تَرَقَتِ پھر گویا کہ موسی نے وسیعت کی ہے موسی اللہ کے لیے سامان کے پانچ حصوں میں سے دو پانچویں حصے دینا مثلا سو کو پانچ حصوں میں تقسیم کریں تو فی حصے کو بیس بیس روپے آئیں گے نتیجے میں دو بیس کتنے ہوں گے چالیس چالیس جو ہے کس کو دینا ہے موسی اللہ کو چالیس جو ہے دینا ہے بیٹے کو چالیس تالیس اسی باقی بیس ہم کیا دیں گے بیٹی کو دیں گے وَإِتَوَقَّفُ زَائِدُ أَنِسُلْس تو لاکھ میں سے اس کو تین تیس ہزار ملنے چاہیے تھے لیکن ابھی تو اس کو سات ہزار اضافی مل رہے ہیں وہ متوقف ہے وہ ہوا سلس و خمس یہ جو اضافی رقم ہے یہ پانچویں حصے کا تیسرا حصہ ہے یہ ان دونوں کی اجازت پر متوقف ہوگا اگر آپ سلس و خمس کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ میت کی ملکت تھی چھ ہزار روپے کتنی ملکت تھی چھ ہزار اب چھ ہزار کو ہم اگر تقسیم کریں گے جناب جو ہے کیا پانچ حصوں میں تو فی حصے میں آئیں گے بارہ پانچ بارہ ساٹھ چھ ہزار تو اس میں چوبیس سو روپے دیں گے بیٹے کو چوبیس سو دیں گے جو ہے موسی اللہ کو باقی کتنے بچیں گے بارہ سو وہ دیں گے بیٹی کو تو اب وہ چھ ہزار کا سلس تو تھا دو ہزار ہم اس کو چوبیس سو یعنی چار سو زیادہ دے رہے ہیں تو یہ چار سو جو ہے چھ ہزار کے پانچ ہمہ حصہ بارہ سو کا ایک سلس بنے گا تو یہ متوقف ہے ان کی اجازت پر اب اگر وہ اجازت دیں گے پھر تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو پھر ذرا یہ بحث پیچیدہ ہے اس کو پھر اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے رسول اللہ علیہ محمد وآلی محمد